اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ صحیح دیری دیکھ رہے ہیں میں حضور صحیح انتہار آپ سے مخاطب ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگائی مہم کی ویڈیوز آپ تک شیئر کرتے رہتے ہیں اور علاج بالغزہ تجویز کرتے ہیں جنسی امراض بہت سارے ہیں اسی کی سریز شروع کرنے لگوں اور میں آج آپ کو گنوریا جانی سوزاک سوزاک کے بارے میں بتاؤں گا کہ سوزاک کیا ہے کس جرسوں میں سے ہوتا ہے علامات کیا ہیں پرشانی بن سکتی ہے مردوں میں کیا علامات ہیں خواتین میں کیا علامات اس کی پریولنس کیا ہے کتنا کچھ ہوتا ہے کیا ہے اس کے جو تشخیص کیسے ہوگی الوپیتھک طریقہ علاج اس میں کیا آپ کو آپشن دیتا ہے علاج کے اور ہربل میڈیسن میں آپ کیا علاج کر سکتے ہیں اور پریز کیا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو دیں گے بہت امپورٹنٹ آپ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سی ایس ڈیری کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس بیوڈیز کو آخر تک سونے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات ہوئی جیسے زاک ہے بہت ساری بیماریوں کی طرح یہ سیکسلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے اور یہ ایک سے دوسرے بندے کو منتقل ہو سکتی ہے جنسی عمل سے ویجائنل اینل اورل سیکس یا وہ جو رتوبتیں ہیں اس بیماری کی وجہ سے وہ آپ جسم میں کہیں لگیں گے تو وہ کسی دوسرے کے پاس چلی جائیں گی تب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے جو مردوں میں عضو خاص اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی علامات ہیں اور بعد میں پی بھی آتی ہے خون بھی آتا ہے کوئی کرہ بن سکتا ہے پھوڑا بن سکتا ہے پرشانی بن سکتی ہے پھر جلن حس میں ہو سکتی ہے خارش ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ پھیل سکتا ہے یہ جو بیماری ہے یہ ہوتی ہے ان گونیریہ سے ایک بیکٹیریم ہے اس سے یہ پھیلتی ہے اور پھر اگر لمبی چلتی جائے تو انفلیمیشن خواتین میں جیسے پہلے کہ انفلیمیٹری ڈیزیز ہو گئی اور ان کی فلوپین ٹوبز ہیں میل میں ٹیسٹیز ہیں ان کی سوزش ہو سکتی ہے تو یہ بانج پن کا تک کا مسئلہ کر سکتی ہے نینے حرام کر سکتی ہے خارش کر سکتی ہے پرشان کر سکتی ہے اور آپ نے ریپروڈکٹیو آرگن کے بہت سارے مسائل کا سبب بن سکتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ اصول یاد رکھیں کہ جتنے بھی سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ریپروڈکٹیو ٹریکٹ انفیکشن ہی ہوں کہ ساری کے ساری سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیز ضروری نہیں کہ وہ ریپروڈکٹیو آرگن کے انفیکشن ہو یا ریپروڈکٹیو ٹریکٹ انفیکشن سارے کے سارے سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہوں ایسا ضروری نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ایک سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہے تو وہ سیکس کے علاوہ نہیں پھیل سکتی ایسی بیمارییں بھی ہیں جو سیکس کے علاوہ بھی پھیل سکتی ہیں یہ ہمارا میڈ ڈومینٹ مویشرا ہے اور ہم ایک اسلامی کلچر میں رہتے ہیں تو وہ لوگ وہ آریا وہ مویشرا جہاں پر پبندی نہیں ہوتی میڈ ٹو میل سیکس اور اس طرح کی معاملات کی تو وہ ہم پر اس کی پریولنس زیادہ ہے لیکن پاکستان میں بھی ہے اور لوگ اس کا سوزاک اور آتشک کا یعنی گونریہ اور سیفلس اس کا جو علاج کرتے تھے ٹپ کے انداز سے تو ایلوپیتک طریقہ علاج میں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں ہمارے پاس انٹی بیٹکس تو وہ سارے اپشن میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ جو گونریہ ہے یہ ماں سے بچے کی طرف بھی جا سکتا ہے ایک سے دوسرے بندے میں منٹکل ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ سیکس کرنے میں موتاعت ہونا چاہیے اور جو ہمیں رب کی حکم ہے اسی ایک دیوار اور اسی دائرے کے اندر ہے کہ ہمیں اپنے ان جذبات کی پریکٹس کرنی چاہیے تو پھر اسے بچاؤ کی صورتحال رہتی ہے ادروائز یہ چھوٹی سی چیزیں شروع ہوتا اور آگے تک چل جاتا ہے یہ جو گنریہ ہے یہ پہلے اس کے جو درجات ہیں مرلہ بسوزش ہوگا ورم ہوگا پھر زخم ہو جائے گا پھر پھوڑا نکل جائے گا پھر پھوڑا مدم ہونا شروع ہو جائے گا خون آ جائے گا اس کے لمبی کہانی یہ لمبے علامات ہیں تو آپ کو اگر اس طرح کی کوئی علامات آتی ہیں تو اپنے موالج سے رابطہ کریں تشکیز کروائیں اور اتیاد کریں ادروائز پرشانی ہوگی آپ جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوگی انفیکشن پھیلے گا اور عالمی دارہ صحت کے مطابق دوہزار بیس میں ایٹی ٹو پوائنٹ فور بیاسی ملینز لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہے اور جب یہ بیماری ہوتی ہے تو بعض اوقات تشکیش لیٹ ہوتی ہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں جو ہمارا ایلوپیتک طریقہ علاج ہے اس کی جو انٹی بیٹکس گروپ ہیں سیفٹر اگزون ہے ڈیکس کی سائکلین ہے اس انٹی بیٹکس کورس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن جو میں نے مشہدہ کیا ہے کہ ہمارے ایریے میں لوگ وہی ٹپ کا علاج بھی چاہ رہے ہوتے ہیں انٹی بیٹکس کے سائیڈ فکر سے بھی بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور سسا علاج بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو میں اب وہ بھی ایک کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی سوزش پر اگر اتارنے کے لیے ادراری گروپ طب میں بولتے ہیں کہ وہ عدویات جو آپ کا پشاب کی جلن دور کرے انتظابیت کم کرے اور خارا پن الکلی جو صلحیت ہے وہ بڑھائے پشاب زیادہ کرائے آپ یہ کہلیں کہ میں ڈائیوریٹک کی بات کر رہا ہوں اور ساتھ میں جو آپ کی اسابی دوائیں ہیں وہ چیزیں جسے آپ کے اندر سوزش اترتی ہے جس کو پانچ اور چھے نمبر کی اگر زائن بھی اور دوائیں ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ملینات جو سوزش بھی اتاریں اور وہ اسابی مخاطی ہوں یا اسابی کشری ہوں تو یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں سبزیوں کے استعمال کرنا ہے ہر طرح کا سالن چھوڑ دیں گرم میں سالے والی چیزیں چٹ پٹے چیزیں تلی چیزیں جنگ فوڈ اسے آپ چھوڑ دیں گے پانی بہت زیادہ پیئیں گے سالات سبزیاں کھائیں گے تو یہ تو ہے آپ کی پرید اب جو علاج میں نے آجر صاحب کو بتایا کہ اگر ادراری گروپ والی چیزیں دینی آئیں اگر اور کونی یہ کسی کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا تو صرف میٹھے سوڑے کی چھوٹکی لے گئے جب پھر یہ وہ کرے کہ تخم خربوز اور بکڑا اس کو ہم وزن لے کر اس کا کیفہ بنا لے تو یہ ادراری مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ انٹی بیٹکس ایک طرف لگا رہے ہوں گے آپ کو پندرہ پندرہ دن میں فرق نہیں پڑ رہا ہوگا لیکن چھوٹکی میٹھی سوڑے کی لینے سے یا آپ کو بکڑے کی اور اس چیز کی جو میں نے آپ کو بکڑا اور خربوز اس کا جو تخم ہے بیج کا وہ آپ اس کا کیفہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا اور جلن دور کے لیے چینی کی بغیر آپ کلے کا ملک شیک بھی یوز کر سکتے ہیں ان چیزوں سے آپ کو اسوزاق نامی بیماری سے اپاکہ ہو سکتا ہے اس کے پراپر ٹیسٹ بھی ہیں لوگ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں آپ بھی یورن میں اگر آپ کو نیوکلی کے ایسیڈ ایمپلیفیکیشن ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں اور آپ نے طبیب سے علامات کے مطابق کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیکسری ٹرانزمیٹڈ ڈیزیز کی پراپر ٹریٹمنٹ کیئر اور انفرمیشن لینے سے لوگ شرماتے ہیں جو کہ نہیں شرمانا چاہیے اور میں یہ بھی کہوں گا بینگ ہربلیسٹ اور بینگ فارمیسٹ کہ آپ دونوں طرح کے طریقے جوز کریں آپ کی چائز ہے لیکن علاج بلگذہ بہترین چائز ہے آپ کی اور اگر آپ ہربل اسمال کرتے ہیں تو مستند طبیب اور حکیم سے علاج کروائیں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنیں یہ ضروری معلومات یہ انفرمیشن دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کوئی بھی بندہ اس طرح شرمارہ علاج نہیں کروارا تو وہ ضرور اپنی ٹریٹمنٹ کروالے اور اگر کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا تو وہ دیئے کا نمبر پر رابطہ کرے تو ہم ان کو ضروری معلومات دیں گے اپنے اور اپنے پیاروں کو فیال رکھیں بہت شکریہ